بلے 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 میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ جب آپ حج کیلئے جائیں تو اپنا علم ساتھ لے کرنا چاہیں علموں بس کریں ہو یار آپ چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں حاضری دیتے وقت آپ پر بلے بلے کی کیفیت تاری ہو جیسے بلہ شاہ نے کلم بند کیا ہے جی میں ویکھا تیرے بلے 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 تو اپنے پلے علم باندھ کرنا دے جائیں بلکہ پلہ جھاڑ کر جائیں اگر آپ علم شوق تحقیق یا طلب علم ساتھ لے کر جائیں گے تو آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو شبلی بی قوم کا ہوا شبلی بی قوم میرے بہت پرانے دوست ہیں اگر ان کی طلب علم کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں حال ہی میں شبلی صاحب نے فریضہ حج ادا کیا ہے اور واپسی پر ایک زخین کتاب تصنیف کی ہے حج پر جانے سے پہلے اور واپسی کے بعد میں نے حج پر بہت سے کتابیں پڑھی لیکن شبلی بی قوم کی کتاب میں نگاہ سے نہیں گزری شبلی صاحب کی اس کتاب میں حج کے ہر پہلو پر مفصل معلومات موجود ہیں تاریخی جغرافیائی تمدنی اسلامی شرعی یہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہے صرف ایک قامی ہے وہ یہ کہ اس کتاب کا نام غلط رکھا گیا ہے اس کا نام رب کعبہ کے حضور نہیں بلکہ حج انسائیکلوپیڈیا ہونا چاہیے